مکہ میں جو آپ سے فائدہ ہو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ تو حضرت ابو سوفیان رضی اللہ عنہ کے والے سے وہ ذرا لوگوں کو بتائیے کہ کس طرح سے موٹیویٹ کیا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ظاہرہ موٹیویشن تو سرکار علیہ السلام کو کیا ملے گی لیکن جو آپ کی بارگاہ میں جو عرص کیا کہ سرکار علیہ السلام اگر ایسا اعلان فرما دے جی جنید بھئی جیسے کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا اور حضرت آٹھ ہجری کے اندر آپ اعلان اسلام فرماتے ہیں اور پھر آخری مہاجر ہوتے ہی پھر آپ سفر بانتے ہیں مکہ کی فتح کا مکہ کے باہر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اور یہ جو ابھی گفتو ہو رہی تھی کہ انفرمیشن پہنچائے جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مکہ میں ہونا ہمارا مدینہ المنورہ میں ہونا وہاں کے مسلمانوں کی ڈھارس بندھائے گا ان کو سپورٹ کرے گا تو جیسے ہی آپ مرزہران پر وہاں پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے مکہ کے اندر یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اہل اسلام یہاں پر تشریف لے آئے ہیں اور اب معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل چکے تو پھر راستے میں جب وہ تلاش کر رہے تھے تو ابو سفیان سے ملاقات ہوئی آپ ہی کی امان کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اسلام کو قبول فرماتے ہیں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت آپ ملاحظہ فرمائیے کہ آپ نے فرمایا کہ انہیں بلند جگہ پر آپ لے جائیے اور وہاں سے دکھائیے کہ اسلام کا لشکر آہا ہے اور اس سے پھر جو روب اور دبدبہ پیدا ہوا اہل مکہ کے دل کے اندر اور پھر اس کے بعد تمام آپ جانتے ہیں کہ آگے کا سلسلہ کے پھر سب کو امان مل گئی اور پھر سب جو ہے وہ تمام پہلے کے معاملات جو ہیں اس میں معافی دے دی گئی وہ ایک مقصوص اعلان ابو سفیان رضی اللہ علیہ وسلم کے والے سے وہ کیا گیا اور یہ تمام کی تمام چیزیں فتح مکہ کے موقع پر ہیں پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کردار اس کے بعد حجت الودا کے اندر ہے اس پر بھی ذرا غور فرمائیے ہم سب جانتے ہیں کہ حجت الودا بالکل آخر میں ہوتا ہے اور پھر وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تمام تعلیمات کو مختصرا جامع انداز میں اور وہ چیزیں جو کہ میٹر کرتی ہیں ان تمام کا ذکر فرماتے ہیں ان میں سے ایک ذکر حضرت عباس کے حوالے سے یہ ہوا چونکہ آپ تاجر تھے اور ٹھیک تھاک بڑے تاجر تھے اور وہاں کے دستور کے مطابق سود بھی لیا جاتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام لانے سے قبل کی یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کالے کو گورے پر اس طرح کی تمام چیزیں بند کی اسی کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی منع فرما دیا کہ اب سود نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ charity begins at home حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اعلان فرمایا کہ مال و مطا کی محبت کا میں منع تو کر رہا ہوں لیکن اس کا آغاز ہمارے گھر سے ہونا چاہیے اور گھر سے کیسے ہوا گھر سے ایسے ہوا کہ میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہوں کا تمام کا تمام سود معاف فرما معاف فرما